اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لادلی بیٹھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنے گھر سے رخصت کرتے وقت مشکیزہ اور چکی دی محنت کی عظمت کا درس اور ہاتھ سے کام کرنے کی سنت معقدہ کا سبق پڑھا کے رخصت کیا نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لادلی اپنے گھر میں محنت اور مشقت اپنے شہر اور اپنے اہل خانہ کی خدمت پر پوری محنت سے لگی رہتی چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے مشکیزہ ڈھوتے ڈھوتے سینے پر گٹھے پڑ جاتے چولہ جھونکتے جھونکتے بال دھوئیں اور غبار کے ساتھ اٹے رہتے محنت اور اس مشقت اور جانفشانی کی یہ قیفیت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک غزوے کے بعد جب کچھ لونڈیاں مدینہ میں آئیں تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کے اپنی معاونت اور گھر کے کامکاج میں سہولت کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں شرماتی ہوئی اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئیں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عرض کیا علی نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے کسی لونڈی کا مطالبہ کر لوں نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے انہوں نے اپنی لادلی اپنی راج دلاری کو ایک لونڈی دینے کے بجائے وہ جو کامکاج کی تھکن تھی اور جو تھکاور تھی اور جو کچھ کمزوری اور زوف تھا اور جو قوت کی خواہش تھی ان سب معاملات کو حل کرنے کے لیے اس لونڈی پروائیڈ کرنے کی بجائے آپ نے کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ لونڈیاں تمہیں نے اصحاب صفحہ کی خدمت پر معمور کر دی ہیں آپ نے فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتا دوں کہ تمہارے دن بھر کی تھکاوت کے لیے کافی ہو جائے گا یہ نسخہ کیا تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی لادلی بیٹی کو بتایا تھا تو یہ امت کے ہر ماں بہن بیٹی ہر فرد کو جو تھکاورت کا شکار ہے جو کام کاج کی قسرت اور زیادتی کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہے اور قوت کا متمنی ہے اور تھکاورت کو یا تھکن کو دور کرنے کی خواہش رکھتا ہے ان سب کے لیے ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے آپ نے کیا بتایا تھا کہ نماز کے بعد جو ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں وہ تجویز کر دی کہ تیتیس دفعہ یہ وہی انگلیاں ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قیامت کے دن بلائی جائیں گی اور پوچھی جائیں گی دائے ہاتھ پر تسبیح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور نماز کے بعد یا دس دس دفعہ الحمدللہ اور سبحان اللہ اور یارہ دفعہ اللہ اکبر کہنا یہ وہ تسبیح ہے جو دن بھر کی تھکاورت کو دور کرنے جسم کی قوت کو بحال کرنے اور تھکن کو زائل کرنے کے لیے ایک بہترین اور مجرب نسخہ ہے جسم کی قوت کو زائل کرنے